مفتی تارک مسود سپیشل جیسے ہمارے ایل ایڈیس اور ان کا ٹرفل دین میں چلتا ہے پنجاب میں حیاتی مماتی چلتا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے میں جب نیا پہلی دفعہ یعنی سمجھدار ہونے کے بعد جب پنجاب گیا بچپن بھی بہت گئے ہیں تو وہاں جب میں نے بیانات شروع کی ہے تو بیانات کے بعد لوگ آکے مجھ سے پوچھے تھے آپ حیاتی ہیں مماتی مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوتا کیا ہے کراچی میں یہ وبا نہیں تھی ہم نے سیدھا سیدھا درس نظامی پڑھا مفتی رشید نیمہ صاحب کے پاس وہ عقیدہ تحاویہ پڑھی سیدھا سیدھا میں نے کہا کیا مطلب کہنے بھئی وہ آپ حیاتی ہیں میں نے کہا یہ کیا ہوتا کیا ہے یہ انہوں نے کہا اصل میں مماتی ہے چھپا رہا ہے یہ پروپیکنڈا شروع ہوگی اصل میں ہے یہ مماتی کیا کر رہا ہے چھپا رہا ہے اپنے آپ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا یار پھر تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے اب ہمارا کھوپڑی چلتی ہے آپ کو پتا ہے تو ایک دن مجھ سے کسی نے ایسا ہی کہا کہ یہ تو اہم مسئلہ ہے میں نے کہا تمہاری بیوی کیا ہے حیاتی مماتی اس نے کہا اس بیچاری کو کیا پتا ہے حیاتی مماتی کیا ہوتا ہے میں نے کہا جیسے تمہاری بیوی کو جب نہیں پتا پھر بھی جنت میں چلی جائے گی تو ہمیں بھی اگر نہیں پتا ہو تو ہم بھی شاید اللہ ہمیں جنت میں بھیج دیں تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بنا دی جاتی ہیں البتہ اب آپ اس کو حیاتی کہو یا مماتی کہو اس میں اتنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں آپ پر موت واقع ہوئی ہے قرآن میں صاف ہے اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُم مَيِّتُون اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی ہے روح جسم سے الگ ہوئی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حکام ہوئے جو میت کے ہوتے ہیں آپ کو غسل دیا گیا جنازہ نہیں پڑا گیا آپ کا اس لیے کہ اس کی علماء نے مختلف لوجک بیان کی ہے جنازہ کیوں نہیں ہوا میرا ایک ذوق ہے میرا خیال ہے کہ شاید اس لیے نہیں ہوا کہ جنازہ کیا ہوتا ہے دعا مغفرت کے لیے اور پیغمبر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی کبھی آپ نے دیکھا اے اللہ نبی کی مغفرت فرمانا اس میں ایک توہین کا انصر ہے کہ گویا نبی سے معاذ اللہ گناہ ہوئے ہیں جو ہم مغفرت نبی پر درود ہوتا ہے درود صلات صلات کہتے ہیں رحمت کبھی اوپر دیکھو نبی کے لیے رحمت کی دعا بھی نہیں ہوتی اے اللہ نبی پر رحم فرمانا ایسے نہیں کہا جاتا رحم میں ہی ہوتا ہے جیسے قابل رحم و بچارہ ہے نا جیسے ترساروں نے اس کی حالت خست نبی پر صلات ہوتا ہے صلات صلات رحمت سے اوپر کی چیزیں تو اللہ کے نبی تو بہت اچھی حالت میں ہیں اسلام کہتے ہیں اللہ نبی پر صلات بھیج یعنی اور اچھی حالت میں کر دے آپ کو تو یہ نبی کے تعظیم میں ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ پر درود و سلام پڑھا گیا ہے صحابہ کے مختلف جتھوں کی شکل میں آتے تھے اور درود پڑھ کے واپس نگل جاتے تھے باقی غسل دیا گیا کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا آپ کی ازواج نے بقاعدہ عدد گزاری ہے میت کی عدد ہوتی ہے نا بھئی عدد میت کی ہوتی ہے نا اور عدد گزارنے میں جو بقاعدہ پروپر عدد ہوتی ہے وہ آپ کی ازواج نے اسی پروپر طریقے سے عدد گزاری ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ کھڑا ہوا اگر آپ پر موت واقعی نہ ہوئی ہوتی تو وراثت کے مسائل کھڑے ہوتے جب وراثت کے مسئلہ کھڑا ہوا اہلِ بیت نے وراثت مانگی تو حضرت ابو بکر نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنائے نَحْنُ مَعَشْرُ الْأَنْبِيَا لَا نُوَرِّثُ دِرْحَمًا وَلَا دِنَارًا ہم پیغمبر درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے جو نبی چھوڑ کر جائے سب بیت المال کا ہے امبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی اگر یہ ہوتا نا کہ موت واقعی نہ ہوئی ہوتی تو حضرت ابو بکر کیا فرماتے بھئی وہ تو اندقال ہی نہیں ہوا ان کا یہ کہتے نا تو بتائے کہ بھئی امبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی پھر جب صحابہ اکرام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہ بھئی حضرت عمر نے کہا من کانا من کانا میں یہ قول جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا آپ پر موت واقع ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا کیونکہ محبت تھی نا بہت زیادہ انسان کو جس سے شدید محبت ہوتی ہے اس کی موت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا گا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو صحابہ کے حواس اگدم حواس باختہ ہو گئے بہت سارے صحابہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹ اونٹنی تھی نا وہ اتنی ٹینشن میں تھی کھانا پینا چھوڑ دیا بھوکی رہتی تھی اور نابینا اور اندھی ہو کے اس کا انتقال ہو گیا اس اونٹنی پہ یہ اثر پڑائے کہ وہ کسی سے نہ کچھ کھاتی تھی لوگوں نے اس کے سامنے چارہ لاکے ڈالا اس کو اتنا عشق ہو گیا تو جو شعور والے لوگ تھے ان کی حالت کیا ہوگی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ نے سب سے بڑا مقام دیا ہے نا صحابہ میں اس کی بڑی وجہ ہے کہ یہ واقعہ بھی ہے ایسے موقع پہ سب سے زیادہ عشق حضرت ابو بکر کو مگر حوصلہ کس کے پاس سب سے زیادہ حضرت ابو بکر کے پاس انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی صحابہ کو جمع کیا خطبہ دیا یا ایوہ الناس ہے لوگو من کان منکم یعبد محمد فین محمد قد مات سن لو جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے قرآن کی آیت پڑی وما محمد الا رسول محمد تو ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم افا اماتا او قتلا قرآن میں ہے نا اگر ان پر موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائیں انقلب تم الا آقابکم تو دین چھوڑ دو گے کیا تم یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ اہد میں غزوہ اہد میں یہ افوا پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا بہت سے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے بعض نے کہا آپ زندہ رہنے کا کیا فائدہ وہ بھی لڑے اور شہید ہو گئے اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب دیکھ لیا نا کہ نبی زندہ ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حوصلے کیوں پست ہو رہے ہیں نبی تو ایک رسول ہیں تو رسول تو دنیا سے آتے ہیں اور دنیا سے جاتے بھی ہیں تو یہ اگر بلفرد واقعی سچی مچی میں چلے بھی جاتے تو یہ حوصلے کیوں پست ہو رہے ہیں تو اگر آئندہ ان کی موت واقع ہو گئی یا جنگ میں شہید کر دیا گیا تو کیا دین سے واپس پھر جاؤ گے اور آگے پھر اللہ نے دھمکی دی اگر کوئی دین سے واپس ہوا چاہے نبی کی موت کی صورت میں یا شہادت کی صورت میں دین سے واپس ہوا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا تم دین کو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے کس کی وجہ سے کر رہے ہو اللہ کی وجہ سے لیکن وہ ساری آیتیں صحابہ کو ظاہرہ عشق کی یہ کیفیت تھی کہ جب نبی کی موت کی خبر آئی ہے تو یہ سب آیتیں بوجل نظروں سے بوجل ہو گئی کیونکہ ہم اور آپ تو تصور نہیں کر سکتے نا صحابہ کو جو محبت تھی تو حضرت ابو بکر کا کمال یہ ہے کہ محبت سب سے زیادہ مگر وہ جذبات شریعت کے تابع صحیح ہے نا حضرت عمر جیسے مضبوط آساب والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بولے گا کہ نبی کا انتقال ہو گردر اڑا دوں گا وہ تو کوئی بول بھی نہیں رہا تھا انہوں نے کہتا ہے اگر کہہ رہے ہیں تو اڑائیں گے بھی ہیں ان کو پتا تھا یہ خالی پیلی کی دھمکی بولو بھائی نہیں ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جو بولتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر ممبر پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ لوگو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محاذ ایک رسول ہیں افا اماتا اگر وہ موت واقع ہو جائے او قتلہ یا وہ قتل کر دیے جائیں انقلب تمہ لا حقابکم تو اڑیوں کے بل پیچھے پلڑ جاؤ گے یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا جب یہ آیت پڑھی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی حالانکہ بار بار نماز میں پڑھتے تھے توجہ نہیں گئی کبھی اور پھر فرمایا من کانا منکم یعبدو محمدن تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے آپ پر موت واقع ہو چکی ہے یعنی اور من کانا منکم یعبدو اللہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّهُ حَيُّ اللَّا يَمُوت وہ آج بھی زندہ ہے اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی کیسی مضبوط آساب چاہیئے یہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات اس محول میں جاؤ تو پتہ چلے گا تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اسی وجہ سے اللہ نے ہر دب وقر کو سب سے بڑا مخام دیا اس وقت امت کو سنبھال ہے انہوں نے جب اس سے بڑا غم صحابہ کو زندگی میں کبھی نہیں لگا تھا تو ایسے موقع پہ سنبھال ہے انہوں نے اور پھر جو اسلام پر حملے ہوئے ہیں وہ سب حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہے ہیں خود ابو بکر کو ہو رہے ہیں تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا بھی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے تو حیاتی کا یہ مطلب لینا کہ آپ پر موتی واقع نہیں ہوئی ہے یہ بھی گمراہی ہے ہاں یہ ضرور ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑتا ہے میں اسے بنفس نفیس سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں اس کا اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں یہ بھی بہت ساری روایتیں اس پر تو ان تمام روایتوں کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا بھی لحاظ سے آپ پر موت واقع ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایک الگ زندگی ملی ہے برزخی اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ برزخی زندگی تو ہر ایک کو ملتی ہے ہر ایک کو اس نوعیت کی نہیں ملتی جس نوعیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے یہ بہت طاقتور ہے جو شہدہ سے بھی بڑھ کر ہے حدیث قرآن میں آتا ہے نا شہید زندہ ہوتا ہے ہے نا قرآن میں ظاہر ہے برزخی لحاظ سے ہوتا ہے لیکن برزخ میں تو ہر ایک کو کافر کو بھی ملتی ہے زندگی تب ہی تو اسے قبر کا عذاب اور ثواب محسوس ہوتا ہے لیکن عام مسلمان کو کافر سے طاقتور اور پھر شہدہ کو عام مسلمانوں سے بھی زیادہ طاقتور اور پیغمبروں کو شہدہ سے بھی زیادہ طاقتور اور وہ ہے اسی قبر میں کیا مطلب اس کا اس قبر سے گہرا تعلق ہے کیونکہ انبیاء کو جو زندگی ملتی ہے تو یہ جو روح ہے نا اس کا باڈی سے ایک خاص نویت کا تعلق ہوتا ہے جس تعلق کا ہمیں علم نہیں ہے روح کا یہ کہنا کہ اس جسم مبارک سے تعلق بالکل ختم ہو گیا یہ غلط ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے روح مبارک کا اس جسم سے خاص نویت کا تعلق ہے جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے تو یہ بڑی پاورفل حیات ہے جو برزخی ہے لیکن عام لوگوں سے زیادہ طاقتور اور اسی کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب دیتے بھی ہیں اب آگے چلو اب مسئلہ کہاں گڑھ بڑھ شروع ہوتا ہے یہاں تک تو سب ہی مانتے ہیں جو مماتی ہیں نا میں ان علماء کے پاس بھی گیا ہوں وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی حیات ملی ہے اور وہ شہدہ کی حیات سے بڑھ کر ہے یہاں تک وہ بھی مانتے ہیں جو اس کو بھی نہ مانے وہ یقیناً گم رہے سمجھ رہے ہو وہ یقیناً بدتی ہے لیکن مانتے ہیں آگے پھر جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان سے نکاح کیوں حرام ہے حرام تھا نا نکاح صحابہ کے لئے تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ برزخ میں اتنی طاقتور حیات ملی ہے کہ اس حیات کے اثرات اس زندگی پر بھی پڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کا جسم مبارک خراب نہیں ہوتا صحیح ہے نا اور اسی حیات کی وجہ سے جنازہ نہیں پڑا گیا بعض علماء کی یہ رائے اور اسی حیات کا اثر ہے کہ وراثت تقسیم نہیں بعض علماء کی یہ رائے اور اسی حیات کا اثر ہے کہ آپ کی بیویوں سے نکاح حرام ہے اس میں دونوں رائے ہیں بعض علماء اس کے قائل ہیں لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس پر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے نبی کی جو ازواج سے نکاح حرام ہے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو امہات المومینین ہماری ماں بنا دیا تو ماں سے نکاح تو نہیں ہوتا نا تو احترام دے دیا تو اب نکاح کو اس بیس پر حرام کر دیا تو اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں کسی ایک رائے کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں میری اپنا رجحان اس طرف ہے کہ بھئی جو وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس کا اس حیات سے تعلق نہیں ہے کیونکہ پھر غسل بھی نہ ہوتا ٹھیک ہے نا اور پھر عدد کیوں گزاری امہات المومینین نے جو وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس لیے کہ پیغمبروں کی وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی جو آپ کی ازواج سے نکاح حرام اس لیے کہ وہ نبی کی بیوی ہیں وہ عام عورتیں نہیں ہیں تو وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں ماں کی جگہیں ہیں اس لیے نکاح حرام ہے احترام کی وجہ سے لیکن اگر کوئی اس کا قائل ہے کہ حیات کی وجہ سے تو بھی ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو بھائی اس کا ذوق ہے چلتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم محفوظ ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا موجزہ ہے کہ انبیاء کے جسم خراب نہیں ہوتے بالکل تغیر نہیں آتا ان میں ہاں یہ آخری بات رہ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات کو اس قبر سے ڈسکنیٹ کر دینا ٹھیک نہیں ہے یہ کہنا کہ اس قبر میں محض محض نقلِ کفر کفر نباشت کہ بالکل ایک باڈی ہے اور اس کا اس کا یعنی روح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بالکل ایک یعنی ایک جسم ہے اور کچھ بھی نہیں یہ غلط ہے ہم جو جاتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پیش کرتے ہیں تو صرف اس لئے تھوڑی کے باڈی ہے وہاں ہم یہ سوچ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اب روح یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی عجیب سی بات ہے کہ یہاں بھی ہیں اور علیین میں بھی ہیں ٹھیک ہے نا یہ خواب کی بات ہے دیکھو خواب میں انسان کا جسم بستر پہ ہوتا ہے اور اس روح کا اس بستر سے تعلق بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن وہ ایک الگ دنیا میں بھی ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں میں بھی ہیں اللہ کا قرب بھی ہے آپ کو کیونکہ وہ برزخ میں ہیں اور آپ کا اس قبر سے تعلق بھی ہے جیسے سوتا ہوا آدمی جو ہے نا اس کا بستر پہ بھی لیٹا ہوا ہوتا ہے نا بستر سے تعلق ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا لیکن وہ برزخ میں عالم خواب میں کہیں اور بھی ہوتا ہے تو ایک ہی وقت ایک ہی شخص ایک وقت میں دو جگہ ہو سکتا ہے الگ الگ عالم میں ایک ہی عالم میں دو جگہ ارے بولتے کیوں نہیں نہیں ہو اس دنیا کے عالم میں اس بستر پہ بھی ہو انڈا موڑ پہ بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا کی لحاظ سے اس بستر پہ ہو اور عالم اروہ میں انڈا موڑ پہ ہو عالم خواب میں کہا ہوں انڈا موڑ پہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس قبر میں بھی ہیں دنیاوی لحاظ سے تو آپ اس قبر اثر میں ہیں اور روح کا جسم سے تعلق ہے برزخی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جہاں بھی رکھنا ہے جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان سے لثاندوز ہوتے ہیں اور جو قبر پہ اچھا بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں قبر پہ تو کرون لوگ سلام پڑھتے ہیں تو کیا سب کو سن رہے ہیں اور پھر سب کا جواب دے رہے ہیں تو یہ تو پریکٹیکلی ممکن اوہ بھائی کیا ہو گیا ہے نہیں تو بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں سلام پڑھتے ہیں تو وہ سلام عالم برزخ میں پہنچایا جاتا ہے عالم برزخ میں سنتے ہیں برزخ میں یہ سب ممکن ہیں دنیاوی لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے تو برزخ میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ جب سلام پڑھا جاتا ہے تو عالم برزخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام سنایا جاتا ہے پھر عالم برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ اس میں وہ ممکن ہے عالم برزخ میں وہاں ٹائم کے اکائیاں وہ نہیں ہیں جو یہاں ٹائم کی اکائیاں ہیں تو اللہ بن حجر رحمہ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ یہ برزخ کی چیزیں جس کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتے